السلام علیکم to class ہمارے آج کا جو سبق ہے وہ ہے حمد تو حمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اور اس حمد کو لکھنے والے ایمن زیاہ ہے اور اس کا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے اور اس کی انگینت نیمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کرے تو وہ ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس نظم کو ہم آج نظمیہ انداز میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں میرا خدا میرا خدا سب سے بڑا سب سے بڑا گن بھی نہیں سکتی اسے جو کچھ مجھے اس نے دیا دین اس نے دین اس نے اتنی نحمتیں کتنا کرم مجھ پر کیا احسان ہے اس کا بہت اس نے مجھے پیدا کیا کھانے کو ہر ایک چیز دی رہنے کی خاطر گھر دیا ماں باپ سی نحمت بھی دی دیتے ہیں جو مجھ کو دعا کرتی ہوں اس کا ذکر میں کرتی ہوں شکر اس کا ادا یہ ہماری نظمیں اور اس کو لکھنے والی ایمن زیاہ ہے ہم اگلے پیچ پر آجیں گے اس کے اہم الفاظ ہیں نحمتیں کرم احسان خاطر شکر ذکر دعا ادا اس کے بعد ہماری سوال جب آپ آجیں گے پہلا سوال ہے ہمیں نحمتیں کون دیتا ہے ہمیں نحمتیں اللہ تعالی دیتا ہے سوال نمبر دو ہمیں کس نے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا سوال نمبر تین ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد ہمارے سوال نمبر دو شروع جاتا ہے حرفوں کو جوڑ کر لفظ بنائیں خے دال علیف خدا بیڑے علیف بڑا دال چھوٹیے علیف دیا علیف تے نون چھوٹیے اتنی سوال نمبر تین لفظوں کے حرف الگ لگ کریں علیف ہے سین علیف نون احسان بے ہے تے بے ہے تے بہت جب یہ ہے درمیان میں آئے گا تو ہم اس کو گول لکھیں گے سوال نمبر چار ہے ہمارا نظم میں سے چار ایسے لفظ چن کر لکھیں جن کے آخر میں بڑی یہ ہے مجھے کھانے رہنے دیتے ایسی ہم اب اگلے صفحے پر جائیں گے سوال نمبر پانچ ہے پہلے کھانے میں ایک لفظ دیا گیا ہے خالی خانوں میں اس جیسی آواز والے لفظ نظر میں سے چن کر لکھیں جیسے خدا ادا صدا پیدا دعا بڑا دیا کیا اس کے بعد یہ ہماری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اس میں یہ جن لفظوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے انہیں آپس میں ملائیں ایک مثال دی گئی ہے جیسے احسان ہے اس کا بہت ماں باپ سی نعمت بھی دی رہنے کی خاطر گھر دیا کھانے کو ہر ایک چیز دی کتنا کرم مجھ پر کیا اس کے بعد ہماری املاء آ جاتی ہے کرتی ہوں اس کا ذکر میں کرتی ہوں شکر اس کا ادا یہ ہماری املاء ہے اس کو اپنے کوپی کے اوپر پریکٹس کرنی ہے تو بچو اپنا ٹائمز آیا کیے بغیر اپنے یہ سارا لیسن جو ہے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے شکریہ